اسلام علیکم میرے ساتھ جو ہے آلیا بیگم ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج سے کچھ دن پہلے ہمارے پرجہ دربار میں جو ہے آلیا بیگم آئے تھے اور اتفاق سے جو ہے کہ بہت سارے پرابلمز میں متعلق تھے آلیا بیگم سب سے پہلا تو یہ ہے کہ ان کا جو لڑکا ہے ہینڈی کیپ ہے نہ بھی نہ ہیں بچہ ہے یعنی فیزیکل ہینڈی کیپ بھی ہے اور نابی نہ بھی ہے تو نابی نہ رہتے وے یہ لڑکے نے ہفز کیا سب سے پہلی چیز اور نابی نہ رہتے وے یہ لڑکا نے انٹر فرسٹ یئر کلیئر کر کے اب انٹر سیکنڈ یئر میں ہے فلکنوما گورنمنٹ جونئر کالیج میں تو آلیا بیگم کی ایک اور ایک بیٹی ہے اس کو بھی تھوڑا پرابلم ہے آنکھوں کا لیکن آلیا بیگم کی ایک سٹوری جو ہے عجیب و غریب سٹوری تھی سب سے پہلے تو آلیا بیگم کے شہر ان کے ساتھ نہیں رہ رہے تھے پتہ نہیں کہاں رہ رہے تھے لڑکے گئے نہیں معلوم کیا کر کے گئے نہیں معلوم یا ہو سکتا کچھ معاشی حالت سے پریشان ہو کے فیملی سے دور ہو گئے تھے دوسری چیز یہ تھی کہ آلیا بیگم جو ہے کچھ کاروبار کے سلسلے میں پانچ لاکھ روپے کی چھٹھی اٹھائے تھے تو جو چھٹھی جن کرنے سے اٹھائے تھے وہ لوگ ان کو جو ہے پریشان کر رہے تھے ان کو تو اتفاق سے یہ ہوا کہ میرے پاس جس وقت رات میں آئے تھے ہم ان کی اپیل کیے اپیل کرنے کے بعد میں ہمارا ویڈیو دیکھ کر ان کے شہر جو ہے ان سے روجو ہو گئے دونوں میاں اور بیوی دونوں ایک ساتھ رہ رہے ہیں آلیا بیگم کو اپنے شہر سے کوئی شکایت نہیں ہے اب جو ہو گیا سابقہ کی بات سب بھول کر دونوں جنہیں ایک ساتھ رہ رہے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے تھوڑی بہت کچھ سسرال والوں سے بھی پرابلم ہے میں ان تمام سے گزارش کروں گا کہ آلیا بیگم سے اگر کوئی غلطی بھی ہوئی ہے تو اس کو معاف کرتے ہوئے آپ لوگ جو ہے ان کا پیچھا چھوڑ دیجئے ورنہ چھوٹے موٹے باتوں میں جو ہے بڑے جھگڑے ہو جاتے ہیں تو آلیا بیگم کی ہم اپیل کرنے کیوں کہ یہ ان کے کچھ بہن کا وغیرہ سونا لے جا کر رہن رکھے وہ سونے داروسلام کوپریٹیو بینک میں رہن رکھے انہوں آپ کے جو چھٹھی کے پیسے پھیڑے تھے تو اللہ کا فضل یہ ہوا کہ ہمارے اپیل کے بعد میں ان کو ڈھائی لاکھ روپے ان کے اکاؤنڈ میں آئے آج کے دور میں کسی کو ڈھائی لاکھ کی مدد کرنا یہ بہت بڑی بات ہے میں واقعی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع دیا کہ آلیا بیگم کے اکاؤنڈ میں لوگ ڈھائی لاکھ روپے جمع کیے جس سے ان کا پورا سونا جو ہے جو گروی ہے وہ سونا چھوڑا دیں گے انشاءاللہ ایک دو دن میں جو ہے یہ سونا ان کا ان کو آ جائیں گا انہوں جس سے لیے وہ واپس کر دیں گے باقی کا جو ڈھائی لاکھ کا ان کے اوپر خرضہ ہے وہ خرضہ جو ہے وہ کیسا پھڑنا بعد میں سوچیں گے ان کے لڑکے کو نابینا لڑکے کو چھوڑنے کے لیے لانے لگ جانے کے لیے تکلیف ہو رہی تھی گاڑی کے لیے تو ان کے خلیرے بھائی یا ان کی والدہ گاڑی پہ لے جا کر چھوڑتے ہیں تو گاڑی نہیں رہنے کی وجہ سے یہ بچہ کالج کو نہیں جا سک رہا ہے ایک صاحبِ خیر حضرات وعدہ کی ہیں کہ ہمیں گاڑی دلاتا ہوں لیکن اس کے بعد سے ان کا کوئی کنٹیک نہیں ہے ان کا اگر کوئی ایک چھوٹی گاڑی بیٹری کی ان کو دلا دیئے تو ہمارے حافظ صاحب کی والدہ محمد ابراہیم خان حافظ صاحب کی والدہ ان کو روزانہ کالج چھوڑ سکتے کالج لے کے آ سکتے اور ہمارے حافظ صاحب کو ایک فون ہونے کا حیقت تاکہ یہ فون میں جو سن کر کلاسس ایٹن کر سکتے یہ آپ دیکھئے کہ یہ جو یہرنگ ایمپیڈ لوگ رہے تھے جنہوں نابینا ہے ان کا الگ اسکول ہوتا ہے ڈم اینڈ ڈیف لوگوں کا یہ نابینا لوگوں کا لیکن یہ جو ہے عام لوگوں کے اسکول میں پڑھ کے انٹر فرسٹیر پاس کیے یہ ایک بہت بڑی کمال کی بات ہے نہ دیکھ سکتے نہ بول سکتے نہ سن سکتے لیکن یہ جو ہے اگزام لکھے پاس ہوئے اور حافظ خوران بھی ہوئے اتنی کموری میں حفظ بگ کرنا یہ بہت بڑی بات ہے خیر جو واقعہ ہو گیا ہو گیا میں جتنے بھی لوگ ان کی مدد کیے ڈھائی لاکھ روپے جو دالے ہیں ان کے اکانوں میں میں ان تمام کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور عالیہ ویگم سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ آپ تمام کا شکریہ آدھا کریں اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ جتنے بھی حضرات میری مدد کریں ان کا شکر گزار کرتی ہوں میں اور عام جسر کے پاس میں آئی انہوں بھی میری حلپ کریں اللہ ان کو سہد دے سارے خوشوں سے نوازے سہد دے اللہ تعالیٰ انہیں سارے خوشوں سے نوازے آپ کے شہر آگئے آپ کے نہیں جی جی آگئے میرے شہر آگئے الحمدللہ جی نہیں الحمدللہ اللہ کا شکر آدھا ہے سر وہ چلے گے تھے دوستوں کے ساتھ تھوڑا انڈرسٹاننگ ہوگی تھی اب الحمدللہ آگئے ایسا کچھ پرابلم نہیں ہے سر لڑکی رڑکی کا چکر وہ بولے تھے ایسا کچھ بھی نہیں ہے سر انڈیوگیشن کرے تو معلومہ ایسا دوستوں کے ساتھ چلے کے کچھ خرضوں کی پرابلم میں تھے بول کے چلے گئے ایسا کچھ بھی نہیں ہے الحمدلللہ آگئے اچھے ہیں آپ کو میں مائک دیتا ہوں کیا نام ہے آپ کا دلوت کریے آپ السلام علیکو رحمت اللہ و برکاتہو کچھ آیت پڑھ کے سنوئے دنہوں رہنا اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین نمت عليهم غیر المغزوب عليهم ولا الظالم امین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام مم ذلك الكتاب لا ریب فيه هدل المتقیم الذین يؤمنون بالغیب ويقیمون السلاة ومما ضخناهم ينفقون والذین يؤمنون بما انزل اليک وما اوز لم يوقع اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الپ لام مين ذلك الكتاب لا ریب فیه هدل للمتقیم الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ السَّلَاةَ وَمِمَّا عَدَخْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُخِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًا مِّن رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِعُونَ تو اس کے ساتھ ہی جو ہے میں پھر سے شکر ادا کرتا ہوں اللہ اور اس کے حبیب کا کہ ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ حال ہو گیا کہ آلیہ بیگم کے اکاؤنڈ میں ڈھائی لاکھ روپے آئے دوسری چیز جو ہے آلیہ بیگم کے شوہر پھر سے واپس گھر کو آگئے تھوڑی بودھ جو سسرال والوں سے انبند چل رہی ہے انشاءاللہ میں خود ان کے سسرال ایک دن جاؤں گا جا کر بیٹھ کے پورا مسئلہ حل کر دیں گے ہم اور ہمارے حافظ صاحب کو جو ہے کالیج کو آنے جانے گاڑی ہونے کا ہے حافظ صاحب آپ اللہ سے دعا کریے کوئی صاحب خیر حضرات آئیں گے آپ کو گاڑی دلائیں گے اور آپ گاڑی پہ جو ہے اسکول کو آپ کے بھائی وغیرہ لے کر جائیں گے لائیں گے آپ کو اس کے ساتھ ہی ایک اور ایک سکسس سٹوری یار زندہ صحبت باقی